اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ آپ جس مقصد کے لئے بھی پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دیں گے یہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور یہ ایسی صورت ہے صورت الرحمن جس کی وجہ سے آج کل لوگ اس کو سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دل کی بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں ایسی اس کے اندر تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ آج کل سننے میں آیا ہے کہ کسی ہسپٹل میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کی طبیعت اچھی ہو جاتا ہے ان کی دل جو دل کے مریض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دلوں میں سکون پیدا کر دیتا ہے یہ جو وظیفہ ہے اس کو اول و آخر سات مرتبہ دروش شریف کے ساتھ سورت الرحمن کی صرف یہ آیات پڑھنی ہے یہ صرف دو آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استتاعتم ان تنفزوا من اقطار السماوات والارض فانفزوا لا تنفزون الا بسلطان فبئی آلائی ربکو ما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استتاعتم ان تنفزوا من اقطار السماوات والارض فانفزوا لا تنفزون الا بسلطان فبئی آلائی ربکو ما تکذبان یہ تینتیس اور چونتیس آیات ہے سورت الرحمن کی یہ سات مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو بھی مقصد ہوگا اس کے لئے دعا کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اید دوبارہ سن لیں یا معشر الجن والانس ان استتاعتم ان تنفزوا من اقطار السماوات والارض فانفزوا لا تنفزون الا بسلطان فبئی آلائی ربکو ما تکذبان سات دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو بھی مقصد جو بھی نیت جو بھی خواہش یا دلی مراد آپ کے ذہن میں ہے وہ رکھ کر دعا کر لیں انشاءاللہ تعالی شرک کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کا مقصد پورا کر دیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیدہ ہو جزاک اللہ